اسلام علیکم ایوریون اس میں گول ڈیریکٹر مریم سابر اوری فلیم پاکستان آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے لوگو بنانا میں آپ لوگوں کے چھوٹی سی بات بتاتی ہوں جب بھی ہم اوری فلیم میں جوائننگ لے لیتے ہیں جوائننگ لینے کے بعد ایک بہت امپورٹن چیز وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کو یوز کرنا ہوتا ہے جیسے وٹس اپ ٹک 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 انسٹرگرام سنیپ چیٹ سنیک ویڈیو سنیک چیٹ جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کی یونیک ایڈنٹی ہوتی ہے آپ نے ڈیفرنٹ بڑے 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 برینڈز کی نیم سنے ہوں گے تو ان کی اپنے ایک یونیک لوگوز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ مارکٹ میں ایک ان کی جگہ ہوتے ہیں لوگ پہچانتے ہیں دور سے جیسے نائکی ہو گیا گوچی ہو گیا پاکستان کا اگر میں جو آپ کو موسٹ ہی بتاؤ گا جیسے کلوڈنگ برینڈ ہے لائم لائٹ ان کا بھی ایک لوگو ہے وہاں سے پہچان ہوتی ہے بیچری ہے سفائر ہے جو بھی ہوتے ہیں سپورٹس برینڈز ہو گے کلوڈنگ برینڈز ہو گے فیشن برینڈز ہو گے جو بھی ہیں سب کے اپنا لوگو ہوتا ہے اپنا اپنا ایک یوزر نیم ہوتا ہے جب میں نے اور ایفرم میں جوائننگ لی تھی مجھے اتنی نولیج نہیں تھی میں نے اپنے اکاؤنٹ کا نام رکھ لیا تھا مریم نور اوفیشل اور وہ ہی ابھی تک چلتا آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے سامنے ایک لوگو شو ہو رہا ہوگا یہ میں نے پیڈ لوگو بنائے trust me guys میں نے اس کے لئے 2000 پے کیا تھا کارڈ بنوائے تھا اور یہ بنوائے تھا ایتنی پچیس سو ٹوٹلائیسنگ میں نے پے کیا یہ 3000 یہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن ابھی میں فیلحال اس کو یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ کو میں شو کرواری ٹھیک ہے آپ لوگ کو سکرین پہ شو ہو رہا ہوگا لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں آپ لوگ خود اپنا لوگو ڈیزائن کر سکتے ہو کسی کو آپ کو کوئی پیمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آرام سے گھر بیٹھے اپنے انڈرویڈ فون میں ایک سیمپل سی ایپ کا یوز کر کے لوگو میکر اس کا نام ہے آپ اچھا سکھ لوگو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں خود اپنا یوزر نیم رکھ سکتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آپ نے کوئی بھی میں آپ کو ایک مشورہ دوں گی آپ اگر نیو جوائنر ہیں تو آپ نے جو یوزر نیم رکھنا ہے اپنا انسٹاگرام پہ وہی آپ نے ٹک ٹوک پہ رکھنا ہے وہی آپ نے فیس بک پہ رکھنا ہے جو جو پلیٹ فارم ابھی یوز کریں سیم نیمز کے ساتھ بنائیں ٹھیک ہے اور وہاں پہ اوری فلیم ورڈ یوز نہیں ہونا جائے جیسے مریم نور اوفیشل ہے بس ٹھیک ہے اس میں اوری فلیم کا نام نہیں آرہا تو کیونکہ اوری فلیم کا تو اپنے اکاؤنٹس بنے ہوئے ہر ملکہ ہی ساب سے تو آپ نے اوری فلیم کی نام کو چھوڑ کے اپنا ایک اکاؤنٹ بنا لینا ہے ٹھیک ہے یہ جو بھی آپ لوگو بناوگے وہ آپ ہر جگہ یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ آپ کو سکین پہ شو ہو رہا ہے میرا ویزیٹنگ کارڈ ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر بھی میں نے یہ لوگو بنایا ہے حالانکہ دیکھیں یہ اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے لیکن آج کی ویڈیو میں جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی نا trust me trust me guys وہ اتنا اچھا لوگو ہوگا یا اتنا اچھا ایک سیٹ اپ ہوگا کہ آپ میرے سے زیادہ اچھا اس سے بھی زیادہ پریزنٹیبل لوگو بنا لگے ٹھیک ہے تو وزیٹنگ کارڈ کیوں ہوتا ہے تاکہ آپ آرڈر بغیرہ ڈسپیچ کروا ہو یا کسی کو دینا چاہو تو وہاں پہ رکھے بھیجو تو اس پہ آپ کا فون نمبر مینشن ہوتا ہے آپ کا انسٹرگرام ٹک ٹک یا جو بھی آپ مینشن کرنا چاہو ایمیل ایڈرےس آپ مینشن کر سکتے ہو تو یہ آپ کے ایک الگ سے ایک یونیک ایڈنٹیٹی بن جاتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے جب سے اوری فیرم کمپنی کام کر رہی ہے تو ڈیفرنٹ لوگ ہیں جو کہ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے اکاؤنٹ لکھوں اکاؤنٹس آپ کو انسٹرگرام پہ مل جائیں گے ٹک ٹک پہ فیس بک پہ مل جائیں گے لیکن آپ کا یونیک ایک اکاؤنٹ ہونا چاہیے جب کوئی آپ کے اکاؤنٹ پہ وزیٹ کرے نا تو ایک پروفیشنلیزم شو ہونی چاہیے کیونکہ جیسے میں نے مینجن کر بڑے بڑے برینڈ جو لوگ مارکٹ میں کام کر رہے ہیں وہ اپنے لوگوں کی وجہ سے ایک یونیک پہچان رکھتے ہیں یونیک آئیڈنٹیٹی رکھتے ہیں تو سب سے پہلے سیمپلی آپ نے اپنے موبائل میں جو یونیک پلے سٹور ہے پلے سٹور پہ آپ نے سرچ کرنا ہے لوگو میکر پلے سٹور پہ جانے کے بعد آپ نے لکھنا ہے لوگو میکر جو اپ آپ کے سامنے ابھی شو ہوگی یہ ایسی اپ ہے جو کہ آپ ٹرسٹ می گائز اس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے کوئی چارجز نہیں ہے کوئی اس کے لئے کوئی آپ کو سیٹ اپ نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے آپ نے اس کو انسٹرول کر لینا ہے یہ آلرڑی میرے پاس ڈاؤنلوڈ ہی تھی پھر میں نے اس کو ڈلیٹ کیا پھر اب دوبارہ آپ لوگ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو ایک یہ ایپ اپنے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے جب تک یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں آپ نے ابھی فیلحال چونکہ اس ویڈیو میں اس چیز کا ذکر ہونا ہے تو آپ نے ایک ایپ ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کا نام ہے انشورٹ کیونکہ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو لاسٹ پیس کا حوالہ دوں گی کہ یہ کیوں میں نے آپ لوگ کو کہا ہے انشورٹ ایپ ایسی ہے جو کہ ویڈیوز بنانی ہوں آپ نے اچھے چھے ایڈز بنانی ہوں کچھ بھی سمپل سمپل ایڈٹ کرنا ہو تو آرام سے آپ گھر بیٹھے ایڈٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کو استعمال کرنا سب سے زیادہ ایزی ہے ویڈیوز کو ایڈٹ کرنے کے لیے پکچرز کو ایڈٹ کرنے کے لیے کولاج بنانے کے لیے whatever ٹھیک ہے تو یہ دو ایپس آج فیلحال اس کے اوپر ہم کام کریں گے اس کے لئے آپ کو بتا ہے پکس آرٹ ہے کیپ کٹ ہے یا یا وی این ہے بہت ساری ایپس ہیں ویڈیو میکریا پکچرز کے لیے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں یا پھر canva ہے جو کہ آپ کو ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کی بھی ضرور نہیں پڑتی ابھی ہم لوگو میکر پہ چلتے ہیں انسٹال ہوگی یہ اوپن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے جب آپ اوپن کے اوپر کلک کرو گے تو اس طرح کا انٹرفیس شو ہوگا ٹھیک ہے تھوڑی سی لوڈنگ ہوگی اس میں ایڈز بھی چلتے ہیں کیونکہ یہ آن لائن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس پہ چھوٹی چھوٹی ایڈز چلتی رہتی ہیں تو آپ نے وہ کلوز کر دینی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو انٹرفیس آپ کو ابھی شو ہو رہے جب آپ لوگو میکر ڈاؤنلوڈ کر کے اوپن کرو گے تو اس طرح کا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے سب سے پہلے تو لوگوز ہی شو ہو رہے ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کٹگوریز کے اپ ڈاؤن جاتے جائیں جاتے جائیں تو آپ کو لوگوز ہوں گے کسی بھی آپ ڈیزائن کے اوپر جیسے کلک کریں گے جو آپ کو پساند آئے گا تو وہاں پہ وہ ایکسس مانگے گا گیلری کی تو وہ آپ نے دے دینی ہے اور چونکہ ہم آن لائن یوز کر رہے ہیں تو ایڈز وغیرہ رن ہوتی ہیں آپ نے ان کو پاوس کر دینی ہے پلوز کر دینی ہے ٹھیک ہے ٹاپ پہ دیکھیں لوگو کے ساتھ لکھا ہو ہے پوسٹر ایک منٹ ابھی یہ لوگوز ڈیفرن ڈاؤن لوڈ ہو رہے ہیں تو ساتھ میں آپ کو ٹاپ پہ ہی آپشن شو ہو رہا ہے پوسٹر کا پوسٹر کے اوپر کلک کریں گے تو ڈیفرنٹ قسم کے آپ کو پوسٹرز شو ہوں گے جن کو ایڈٹ کر کے آپ ڈیفرنٹ ڈیلز بنا سکتے ہیں اپنی پروڈٹس کے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ڈیسکاؤنٹ رکھ کے ٹھیک ہے ان کو ایڈٹ کر کے یہاں پہ اپنی گیلری سے پکچرز شو کر کے ایڈٹ کر سکتے ہیں یہ ابھی میں آج کی ویڈیو میں میں نہیں بتاؤں گی جس میں اس کا بتا رہی ہوں کہ یہ ایپ ملٹی پرپس کے لیے یوز ہو سکتے ہیں پہلے یہ ایپ اچھی نہیں تھی لگینا اب یہ بہت اچھی چلنے شروع ہو گئی یہ کچھ ڈیزائن کے اپر لکھا ہوگا وہ ہم یوز نہیں کر سکتے اس کے ساتھ یہ آپ کو ایک option شروع ہو رہے اس کے اوپر لکھا ہو ہے بی کارڈز یہ بہ ڈیفرنٹ 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 کارڈ بغیرہ ہوتے ہیں مطلب جیسے کوئی انویٹیشن کارڈ بنانا ہو یا ریکروٹمنٹ کے لیے کوئی ایڈ بنانے ہو ٹھیک ہے مطلب تیم میکنگ کے لیے ہم جب جسے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وہ بناتے ہیں ایون اس کو ایڈیٹ کر کے بھی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ڈیزائن کرییٹ کر سکتے ہو اور اس کے ساتھ آپ کو option آ رہا ہے invitation میں جیسے کوئی سیلیبریشن کرنی ہو کسی کو آپ نے کسی نے ٹائٹل اچیف کیا ہے اس کو آپ اس ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کارڈز بنا کے یہاں سے ایڈیٹ کر کے دے سکتے ہو تو یہ کچھ اوپر option ہے posters بھی card invitation یہ جو اس طرح کی اس میں آپ کو ڈیزائنز مل جائیں گے جن کو آپ اپنی مرضی سے ایڈیٹ کر کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایڈ بنا سکتے ہو یا کوئی بھی ڈیفرنٹ ڈیل بنا سکتے ہو یا کوئی اپنے ریکروٹمنٹ کے لیے کوئی ایڈ بنا رہی ہو ٹیم میکنگ کے لیے ہائیرنگ کے لیے جس کو کہتے ہیں وہ یہاں ہائیرنگ اس کو ایڈیٹ کر سکتے ہو لیکن آج کی ویڈیو میں ابھی جس میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ایپ میں یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں اب ہم اپنی جو option ہے اس کے اوپر واپس سلتے ہیں جو کہ ہے ہمارا آج کا بیسیکلی پرپس کہ ہم نے لوگو میکنگ جو ہے وہ سیکھنی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں آپ کے سامنے ٹاپ پہ ہی لوگو والا آپس کے اوپشن ہے اس کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ دیفرنٹ دیفرنٹ کٹگریز کے دیفرنٹ دیفرنٹ لوگوز جہاں وہ شو ہونا چھرو ہو جائیں گے آپ سکرول ڈاؤن کرتے جائیں کرتے جائیں آپ کو beauty fashion letter barbear hair salon ان کے لوگوں کے دیفرنٹ دیفرنٹ کام ہوتے جسے کسی کوئی شوپنگ کے لیے یعنی clothing brand یا کچھ اور ہے means کے کوئی بھی marketer اپنی field کے according یہاں سے کوئی بھی لوگو جو کے field کو ریپریزینٹ کرتا ہو وہ چھوز کر کے ڈیڈیٹ کر سکتے نیتی آپ کو create کا option کچھ کریں تو اپنی مرزی سے کوئی بھی design کر سکتے لیکن اب ہمیں ضرورت نہیں می ایڈیٹ کے اوپر جب ہم کلک کر ہیں تو جو ڈیزائن ہم نے کریئے ہوتے ہیں وہاں سے ان کو ہم ایڈیٹ کر سکتے ایڈیٹ کر سکتے ہیں دوبارہ ان کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اب آگے ویڈیو میں دیکھے گا یہ میں نے لوگو کیسے بنایا تھا ٹھیک ہے تو اب اس کو میری میری ایڈیٹ کا option ہے وہاں پر پڑھا آیا ٹھیک ہے تو یہاں پہ کوئی poster آکے رکھیں گے کچھ بھی رکھیں گے تو یہ آپ ایڈیٹ کرنے ہوں سیو کے option پہ کلک کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے میرا یوزر نیم ہے مریم نور افیشل جب میں جوائن کیا تو مجھے پتائیں گے کہ اچھا سا نیم بھی رکھ سکتے بڑھ میں اس کو چین نہیں کر رہی مرزی سکتے سکتے مرزی سکتے سکتے بس آپ اس کو ٹائم لگا شاید آپ کو نیو جوائنر ہیں پہلے زندگی میں کبھی بھی یٹنگ نہیں کی تو سکتے 2 گھنٹے لگ جب آپ جب تک oriflame میں کام کروگے اور جہاں جہاں پہ بھی اس کو use کر سکتے کے بعد نیچے جہاں پہ slogan لکھا ہوا تھا وہاں پہ میں لکھ رہی ہوں digital creator اور entrepreneur ابھی یہاں پہ دیکھیں جب میں لکھ رہی تھی تو digital کی جگہ میں نے غلطی کر لیا لیکن چونکہ میں نے اسی کو set کر گیا edit کر لیا تھا بعد میں خیر میں اس کو last پہ آپ دیکھیں گے edit کر لوں گی تو آپ نے جب بھی لکھنا ہے spelling کی mistakes وغیرہ چیک کر لینا ہے کوئی آپ نے اس کو بار بار recheck کرنا ہے بار بار reset کرنا ہے جب آپ کو لگے کہ now this is you know looking like a professional logo اور یا اب یہ ایک accurate logo بن گیا تو آپ نے اس کو set کر لینا ہے اب دیکھیں جو اس کے پر روز سا لگا ہوا تھا میں نے اس کا color change کرنے کی کوشش کی کیونکہ مجھے لگا کہ black نا تھوڑا suit نہیں کر رہا تھا تو میں نے جو اس کے نیچے وہ جو کہلیں کہ blue color کی جو یا آپ کہلیں highlight series بنی ہوئی تھی بلکل ویسے color کا یا تھوڑا سا dark color کا میں نے اس کے جو you know پر لگا ہوا تھا روز اس کا color کر دیا باقی میں نے ویسے ہی رنے دیا اور پھر بار بار میں آپ کو پتا ہے کہ set کری جا رہی تھی یہ ویڈیو اتنی لمبی بن گی تھی کہ مجھے اب اس پر voice over کرنا پڑا کیونکہ اگر آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ لوگ انہوں نے کہنا تھا کہ میں اتنی لمبی ویڈیو دکھا رہی ہوں کہ آپ کو پتا ہے بار بار نیچے اوپر بندہ کرتا ہی رہتا ہے جب تک اس کو ڈان لگے کہ یہ fine بن گیا even کہ جب ڈان لگ کرنے کے بعد میں نے آپ لوگ کی آگے جو پوری ویڈیو بنا لی تھی تب ہی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میں نے مریم اور نور افیشل کے درمیان کفی زیادہ gap رکھ لیا اب یہ perfect logo نہیں ہیں یہ جسٹ آپ لوگ کو بنا کے دکھایا ہے تاکہ آپ لوگ بھی ایسا ہی design کر سکو اب میں اس میں changing کرتی رہوں گی یہ مجھے تھوڑا سا organic سا لگا اس پر rose بنا ہوا تھا اس پر تھوڑا سا اس طرح کی look کاری تھی کہ مجھے لگا کہ یہ میرے platform کے according یا oriflame میں چونکہ ہم نے products کا کام کرنا ہوتا ہے selling وغیرہ کا کام کرنا تھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ میرے لیے بہتر رہے گا تو میں نے اس کو جو ہے نا اس کے according ہی آپ سمجھ لے کی ڈیزائن کرنے کی کوشش کی یا اس design کو میں نے اس لیے چوز کیا ابھی آپ دیکھیں گا کہ میں اس کو set کرتی ہی رہوں گی جب تک مجھے لگے گا کہ ہاں اب یہ کافی حد تک you know presentable ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھتے جائیں ابھی میں نے اس کو ویڈیو کو بھی تیز کیا ہوا ہے اور میں بول رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن پھر بھی یہ ختم نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اس کے اوپر جتنے بھی ٹولز بنے ہوئے ہیں مطلب delete کرنے کا option ہے pencil کا option ہے یہ ساری چیزیں جب آپ کر رہے ہوگے ڈریک کرنے کا option ہے یہ آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جاری ہے کہ یہ میرے کیسے کر رہی ہے ابھی آپ کو شاید ویڈیو میں نہ سمجھا رہا ہوں کہ میں پتہ نہیں کیا option چوز کر لیتی ہیں یہ جو دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہے کنٹرول والے option پہ جب آپ کلک کرتے ہو تو آپ کو ایروز مل جاتے ہیں جس کی مطلب سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہو جو بھی آپ لکھ رہے ہو جو بھی آپ نے design بنایا ہے اب یہ دیکھیں اب مجھے کافی حد تک ہی بہتر لگا ہے مطلب کہ تقریبا کوئی آپ کہلیں کہ ساتھ آٹھ منٹ لگانے کے باہد ہی نا تو آپ کو جب آپ پہلی دفعہ کرنا شروع کرو گے نا تو تھوڑ سا ٹائم لگتے ہیں اب یہ دیکھیں سائز کے option پہ decrease and increase کا option آرہا تھا پھر میں نے سوچا کہ یہ جو مریم ہے نور افیشل اس کا میں کلر چینج کر نہیں کوشش کرتی ہوں میں نے اتنے سارے کلر چینج کی ہے trust me guys لیکن اینڈ پہ میں نے بلیک ہی چوز کیا سائز آپ ہر چیز چینج کر سکتے اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوپر آپ کو option نظر آ رہے ہیں جہاں پہ arrows لگے ہوئے ہیں وہاں سے آپ آپ کو پتہ ہے کہ undo redo کر سکتے ہو تو مطلب کہ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے جو بھی اپنی designing کی ہوتی ہے آپ کو پساندر نہیں آئی تو آپ واپس جا سکتے جس designing سے آپ نے start لیا تھا ٹھیک ہے وہ آپ اپنی مرضی سے change جب آپ save کی option کے اوپر click کرو گے تو اس طرح کا show ہوگا آپ کو interface ٹھیک ہے جو سب سے پہلا format ہے PNG یہ ہی آپ نے سب سے پہلے download کرنا ہے ٹھیک ہے یہ without background ہوگا آپ نے tick کر لینا ہے transparent background اس کے اوپر tick کرنے کے بعد آپ نے save کی option پہ click کرنا ہے تو آپ کا اس طرح کا background sorry اس طرح کا logo download ہوگا جو کہ آپ کہیں پہ بھی کسی بھی deal پہ جو ہے وہ آپ اپنے لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو without background ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کا username show ہو رہا ہوگا آپ کا slogan show ہو رہا ہوگا اور جو بھی آپ نے picture وغیرہ format choose کیا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی اس کا white black background کچھ بھی download کرنے سے آپ کسی بھی deal کے اوپر کسی بھی post کے اوپر اس کو ڈرائگ کر کے ازا sticker لگا لگا لگے وہ میں آپ کو next ویڈیو میں بتاؤ گی ٹھیک ہے لیکن جو اس کے ساتھ option ہے جب آپ save کے اوپر کلک کرتے ہو تو آپ کو option show ہو رہی نا sorry جو jpg form میں show ہوگا یہ دیکھیں digital کے spelling غلط لکھے ہوگیا تو یہ ہم ٹھیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جب بھی اپنا logo بنانا ہے اس کو read کر میں جلدی جلدی میں ویڈیو بنا رہی تھی لیکن جب میں download کیا تو دیکھا کہ میں نے کلک 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 ہوگیا تو جب save کے اوپر کلک کر ہوگی تو اب جو download ہوگا اب یہ white background کے ساتھ download ہوگا بات سمجھ جا رہی کہ مطلب جو پہلے download گیا تھا background کے بغیر تھا jpg کا مطلب ہے background کے ساتھ ہے جو png ہے background کے بغیر ہے تو pdf different background دیکھ رہی اب یہ یقین کریں کتنا اچھا لگ رہے کوئی background choose کر کے اپ اپنی instagram dp لگا سکتے ہو آپ اپنی whatsapp پہ dp لگا سکتے ہو تاکہ کوئی بھی اپ اکاونٹ پہ visit کرے تو اس کو پتا چلے یہ بندی اوری فیم کا کام کر رہی ہے یہ ایک digital creator ہے یہ entrepreneur ہے یا ایک business run کر ہے آپ نے dp لگ ہے اپنے بھائی کی اپنے cousin کی اپنی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا کام ہوا مطلب وہ ایک professional look نہیں آتی تو یہ ابھی تک logo بنانے کا پرپس کیا تھا اور لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا یا background وغیرہ کیسے change کر سکتے ہیں effects وغیرہ کیسے لگا سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ لوگ کو دکھا ہے ابھی اس کو سیدھا سیدھا لوگ میں سیدھا لوگ چوز کرنا لیکن یہاں پر نیچے دیکھے لوگ لکھا ہو ہے وہ designs لوگ ہوتے یہاں پہ آکے بھی آپ اپنی مرزی سے مطلب مینولی بھی چوز کر سکتے کوئی بھی آپ کو لوگ پساند آجاتا اپنے فیلڈ کے قورنگ تو ہماری فیلڈ فیشن یا پروڈک سو ریلیٹی ہے تو میں یہاں سے چوز کروں گی فیشن option پہ کلک کرنے دیکھیں اب یہ کفی حد تک آپ سے ریلیٹی پل مطلب آپ ان میں سے کوئی بھی چوز کر اس کو ایڈیٹ کر کے آپ لیے لوگو سیٹ کر سکتے پانچ منٹ لگیں گے پندرہ منٹ لگیں گے دس منٹ لگیں گے لیکن ایک دفعہ لائیف ٹائم کے لئے آپ کا لوگو سیٹ چھوٹے 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 سلوگن یا کوئی چیز لکھے ہوئی اس کو اپنی مرزی سے چینج بھی گر سکتے ٹھیک تو جو لوگو ہوتا ہے نا فور ایکزمپل جن کے اوپر لک لک یہ نہیں ڈاؤن وڈ کر سکتے ٹھیک یہ انکو ایڈیٹ نہیں کر سلوگن مطلب سلوگن کفی حد تک آپ کی فیلڈ کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں ایک چوز کیا ہے بیگراؤن ٹھیک ایک لوگو جو کی ایزی سا ہے یہاں پہ مجھے روز پساند نہیں آرہے تو میں اپنی مرزی سے کُلگانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں سٹیکر کے آپشن پہ آپ نے کلک کرنے سٹیکر کے آپشن پہ جب آپ کلک کرو گے تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کی پکچرز آپ کو شون ہوں گی ڈیفرنٹ 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 ٹائپس کی اب جو یہاں پہ 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 مجھے تو میری فیلڈ کے اوکوڑن مجھے پکچرز شوو ہو گئی کہ آپ ان میں سے کوئی بھی لوگوں کے طور پہ اپنے چوز کر سکتے تو جن پہ لکھا اگین وہ تو ہم یوز نہیں کر سکتے جو میں نے سوچا کہ چلدی سے کر لیتی آپ جب online use کھ رہے ہوتے تو چلتی ہیں کلوز پہ کلک کر دیں جو روز اوپر اوپر ڈیلیٹ کا آئیکن سا پناہو ہے اس کو کلک کر کے آپ ڈیلیٹ کلک کر دیں ٹھیک ہے تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گے اس کو اس کی جگر ڈیرگ کرنا شروع کروگے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اگھ گھنٹا دو گھنٹا لگ سکتا اس کے یہ پرپس ہے جب آپ چیز پہلی دفعہ یوز کرنا شروع کرتے ہو تو ٹائم دیکھنگ تو جب آپ اس کو use کرنا شروع کروگے تو آپ کے لئے آسانی ہوگی پھر آپ نے تقریبا میں کہتا ہوں 3-4 logos ٹرائ کر لینے اور میں سے کوئی ایک آپ کو پسند آئے گا آپ رکھ ہوگے تو بس آج کی ویڈیو میں ہمارا یہ پرپس تھا اب میں آپ بتاتے ہوں کہ آپ نے یہ logo بنا لیا اس logo کو use کرنا ہوگی جو in shot app ہم نے download کی تھی نا اس کو ہم کرنے لگے open ٹھیک ہے جب آپ first time اس کو open کروگے اور photo کے اوپر کلک کروگے تو وہ access مانگے گا ہم یہاں پہ allow کے اوپر کلک کر دیں گے تو اس کو access مل جائے گی اب یہاں پہ ریسنٹلی تین پکچر فرنٹ پہ شوک ہو رہی ہیں جو ہم نے logos بنائی تھی یہ پکچر ہے یہ لوگو ہم نے background کے ساتھ ٹھیک ہے یہ format میں ہے تو اب اس کو کچھ نہیں کرنے لگیں یہاں پہ آپ کو لگیں کوئی deal ہو پکچر ہو اس کے اوپر corner پہ جب نظر آرہ دونوں میں بیگراؤنڈ کے ساتھ بھی ہو بیگراؤنڈ کے بغیر بھی یہاں سے آپ اپنا format چینج چوز کر سکتے کہ آپ پوسٹ کیے والی جو ایڈیٹ کر رہی ہے ٹکٹوک پہ لگانی ہے اسٹرگرام پہ لگانی کہاں پہ لگانی تو اچھا یہ چوز کر لیا اب یہاں پہ سٹیکر کے option پہ کلک کرنے کے بعد جو گیلری وال option ہے وہاں پہ کلک کروں گی اور امپورٹ پہ کلک کروں گی تو یہاں پہ دیکھیں کہ جو میں بیگراؤنڈ کے ساتھ داؤنلوڈ کی تھی اس طرح آ رہی ہے کہ آپ لگتا ہے کہ یہ پریزنٹیبل لگ رہی ہے بلکل بھی نہیں لگ رہی ہے اس نے ساری پکچر ہی چھپا دیئے اسی لئے ہمیں اس کو دوسرے فارمیٹ میں ڈاؤنلوڈ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے اوپر پینسل بنی ہوئی ہے جہاں پہ اس کے اوپر کلک کریں ایڈیٹ کے اوپر کلک کریں اب یہ دیکھیں جو لائن اس کو کم زیادہ کریں گے تو اس کا بیگراؤن ریموو ہونا شروع ہو جاتا ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ لوگو خود بھی لائٹ ہو جاتا ہے تو اگر تو وائیڈ بیگراؤن آپ کی ڈیل کا تو پھر تو یہ کسی حد تک چالی جائے گا trust me لوگ اتنا جو اگر پروفیشنل نہ ہوئے تو آپ کو کچھ نہیں کہیں گے یا آپ کو نہیں فیل ہوگا لیکن اگر کوئی بندہ پروفیشنل آئے تو یہ ڈببا سا لگا بلکل برا لگتا ہے تو ہم نے اس کو اس طرح سے نہیں لگانا اب میں آپ بتاتی کچھ لوگ پتہ کیا کرتے ہیں بیگراؤن کے ساتھ ان کی پیکچر ڈانڈوڈ ہوئی تھی canvass جہاں سے لوگ بناتے پھر پتہ کیا کرتے گوگل پہ جا کے اس کا بیگراؤن ریموف کرتے میں آپ کو دکھاتی بھی ہوں آپ دیکھے گا کہ وہ پریزن پریزن ٹی بلک ہی اس کے اوپر میں کلک کیا آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے تھوڑ سے internet slow چل رہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جہاں پہ لکھو اپ لوگ اپ روی کلک کریں اور اپنی گیلری سے کوئی بھی picture آپ اس کا background change کر سکتے کفی حدث تک deal وغیرہ بنانے میں useful ہوتا ہے tool next video میں رکھاؤں گی اب جس کا background change کرنا وہ recent photos میں ہمارے پاس پڑی ہے اب ہم اس کو دون لیتے ہیں یہ دیکھیں logo maker میں تو اب میں نے اس کو choose کیا ہے اب اس کا background change remove کرنے لگے تھوڑا 2 3 second لگیں گے اس کے باد یہاں پہ option آجائے بیگراؤنڈ remove ہوگئے لیکن آپ دیکھیں یہ جو blue blue تھا وہ بھی remove ہوگیا ہے تو download option پہ klik کریں تو یہ picture ہے وہ آپ کی gallery میں save ہوگئی ہے ٹھیک ہے اب اس طرح کا background remove ہے بلکل مزا نہیں آرہا تو ہم اس کو use ہی نہیں کرنے ھیک ہے تو اس لیے جو ہمارا کوئی بھی logo جب ہم create کرتے ہے اس کو ہم پنج فارم میں ڈاؤنڈوڈ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلا آپشن آئے گا مطلب اوپر تین آپشن ہیں pdf jpg png سب پہلا آپشن جو ہے وہ without background ہوتے تو اب دوبارہ سٹیکر کے option پہ کلک کریں اور یہاں پہ again گیلری والے option جو اوپر نظر آ رہے اس کے ساتھ ہی پلس کا سائن بنا پلس کے سائن کے اوپر کلک کریں اب اس کے اوپر پہلی پکچر ہم نے ڈاؤنڈوڈ کی تھی پی NG form میں اس کے اوپر کلک کروں گی دونوں کورنر کو میچ کر سکتے کون سا زیادہ لگ رہے تو اس طرح جو بی آپ لگ بناتے ہو جب آپ اس کو پی این جی فارم میں ڈاؤنڈوڈ کرتے دیکھیں JPG PNG یہ سارے فارمیٹ پڑے میں لیکن میں اب یہ دیکھیں یہ میں کون سا چھوز گیا تھا without background wala to dp پہ نہیں لگے گا تو dp کے لئے جو آپ ڈاؤنڈوڈ کرنے ہے اس کا background آپ چینج کر سکتے black white purple blue design میں چھوز کر سکتے done پہ کلک کریں گے تو یہ dp لگ جائے گی اب میں آپ دکھاتی ہوں instagram پہ آپ نے dp لگ آنی ہو تو اس طرح جب instagram ڈاؤنڈوڈ کتے تو نیچے profile option ہے اس کے اوپر کلک کریں instagram open کرنے کے بات تو یہ ایڈی profile کا option ہے اس کے اوپر کلک کریں ٹھیک ہے ایڈی ورنہ اس کو question mark لگانا پڑے گا بات کرتے ہو جی چکے گی کہ میں کروں یا نہ کروں میسیج اگر اس کو پروڈک چاہیے ہوگی کہ میں کنسلٹنسی لوں یا نہ لوں یا پھر اگر اس نے آپ کی ٹیم کو جوائن کرنا ہے لیکن جیسے اپکی ڈی پی دیکھے گی بنا سکتے جو بھی آپ کو پسند ہو ٹھیک ہے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو سب سی آسان طریقہ بتایا جہاں سے آپ لگا سکتے ہو اس کے لابہ بہت ساری اپس ہیں لیکن اگر آپ یہ بہت ایزی ہے ایزی ٹو لرن ہے آگے آپ اپنی میمبر سکھا سکتے ہو اور اس لوگوں کا یہ فائدہ ہوگا آپ اپنی کسی بھی پوسٹ کے اوپر لگا سکتے ہو ویڈیو پر لگا سکتے ہوگی اکثر دیکھتے ہوگی میرے لوگو ہر جگہ لگا ہوتا ہے تو آپ جو لوگو بناو گے آپ کہیں پہ 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 چاند بن جائے گا اور خود آپ کو فیل آئے گی کہ آپ کو پروفیشنل کام کر رہے ہو سو آج کی ویڈیو میں یہی چیز میں آپ سکھانے کی آپ سب لوگ آج دیکھنے کے بعد اپنا لوگو بنائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو ہر جگہ لگائیں گے اور میرے سکرین شیئر نہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کو پسند ہے یہ ویڈیو تو لائک کریں اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ